کریں گے سب سے پہلے آج کے شوہ میں مقصوص نشستوں کے معاملات کو میرے ساتھ اس وقت موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رینما کسی تعرف کے موتاج نہیں ہے فردوس شمیم نکوی صاحب فردوس صاحب جزاک اللہ و خیر بہت بہت شکریہ بہت مشکور آپ کے قیمتی وقت کے لیے فردوس صاحب اب پہلا سوال جو آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیا مقصوص نشستوں کے معاملے پر حکومت اس لیے زیادہ پریشان ہے کہ مریم صاحبہ کی چیف منسٹرشپ خطرے میں پڑ جائے گی اگر یہ ریزرف سیٹس پی ٹی آئی کو مل گئیں can you confirm that sir نہیں دیکھیں I don't think so ان کی تو بہت ساری چیتوں سے مریم کی اور نواز شریف صاحب کی سیٹ تو بیسکلی خطرے میں اس لیے کہ فارم فورٹی فائب کے تحت تو یہ ہرے وہیں گے اور ٹرائبیونلز میں یہ دونوں cases ہیں اور وہ اگر expeditiously اس کی ٹرائل ہو جائے تو she would lose the elections over نواز شریف اور باقی بھی بہت سارے لیکن یہ چلتا رہے گا جو یہ پریشان ہیں اصل میں وہ یہ نہیں چاہتے کہ جو پی ٹی آئی کا largest party ہو جانے کے نہ تھے ان کو بہت ساری problems آ جاتی ہیں اسے کہ largest party جیسے ہی ہوتی ہے تو گورنمنٹ انوائٹ کریں گے یہ غیر جمہوریہ ہے تو وہ نہیں چاہتے کہ پی ٹی آئی کا ہی سے largest party کلا ہے ہمیں ایک چیز کا پتہ ہے we are very confident آپ یہ نہیں کریں گے آپ سپریم دیکھیں وہ سارے جواب اس کے بھی آ جائیں گے اب آپ جو ہے ایک قانون بنا جائے جو آپ predate کر رہے ہیں کہ یہ اس وقت سے لاغو ہوگا تمام میں سے قانون جو even گزر جانے کے بعد implement کی جاتے ہیں اس کی نیت جو ہوتی ہے اس پر شک و شبہ کرنا لازم ہو جاتا ہے اور ملزوم ہے لازم و منزول عمل ہے تو انہی نے جب سپریم کوٹ نے ایک فیصلہ دیا اس کی بیسس اور وہ ساری legal legality explain کر دیں گے but انہی نے یہ سیٹے نہ SIC کو دی نہ کسی اور کو دی انہی نے کہہ دیا یہ سیٹے actually پی ٹی آئی کی ہے اس لئے کہ یہ سارے لوگ پی ٹی آئی سے belong کرتے ہیں یہ حقیقت ہے یہ ایک سچائی ہے یہ وہ سچائی ہے جسے کوئی design نہیں کر سکتا اسے کہ ہر وہ شخص جو election جیتا ہے independent جیتا ہے اگر آپ اس کا پچھلے تین سال کا ماضی دیکھ لیں تو سب کے نام کے اگرے لکھے آئے گا یہ پی ٹی آئی لیڈر 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 ورکر آف پی ٹی آئی پارٹ آف پی ٹی آئی یہ حقیقت پورے تمام کے طرح 97 سیٹس کے جو candidates ہیں جو کہ اس اسیمبلی میں موجود ہیں اس میں صرف دو لوگوں کے نام ایسے آئیں گے جو پی ٹی آئی جن کو تین کے سپورٹ کرتے ہیں ایک ہے ہمارے حامد رضا صاحب جو کے سنی اتیاد کانسل کے چیرمن ہے دوسرے ہمارے جمشید دستی صاحب جو اپنی پارٹی کے چیرمن ہے اور ایک انڈیپینڈنٹ آئے ہوئے ہیں شیخ وکار صاحب جو کہ ٹولی انڈیپینڈنٹ کے طور پر آئے ہیں جنہیں نے پی ٹی آئی جوائن کی ہے یہ ایسائی سی جوائن کی ہے تو ان تین کے علاوہ یہ سب کے سب پی ٹی آئی تھے اور سپریم کورٹ نے کچھ نہیں کہا ہماری تو انٹینشن ہی یہ نہیں تھی کہ پی ٹی آئی کو بیلٹ پیپر سے ہٹا دیا جائے ہم نے تو سزا سیم یہ دی تھی کہ ان کا جو پرانا نشان بلدہ ہے وہ ان کو نہ دیا جائے and they we were putting them to some little bit of disadvantage the intent was never not that the constitution allow کہ ایک پاکستان کی سیاسی پارٹی کو election نہ لڑنے دیا سر important question آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تفصیلی فیصلہ آنے سے پہلے دو ججوں کا اختلافی نوٹ آ جانا اور پھر اس بیانیے کو فوقیت دینا اس کو importance دینا اس کو پھیلانا کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہوگی سر اس کے پیچھے وہ میں اس عدالت کو جنرل آسے منیر کے جسٹس منیر کہتا ہوں ڈرائٹ آپ کے یہ کہنے کے بعد سر مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی لائن بھی فریز ہو رہی ہے تھوڑی سی ڈسٹوربنٹس آ گئی ہے یہ بتائیے سر ایک اور ایسے ریپیٹ کر دیتا ہوں نہیں ریپیٹہ کریں پھر سے لائن فریز ہو جائے گی آپ کی لائن نہ فریز ہو جائے سر مجھے مجھے میں نہیں چاہ رہا کہ آپ سے گفتگو میں بھی روک نہیں پڑے پلیز کنٹینیو کرنے دے مجھے بتائیے سر آج آپ کو فلور آف دا ہاؤس پہ آپ کی جماعت کو فتنہ کہا گیا کہا گیا رونا دھونا بند کرو یہ لوٹاکریسی بند کرو سر ڈیجیٹل ٹیلریس دہشتگرد کہا گیا سر فلور آف دا ہاؤس پہ فردوس صاحب آپ کو فردوس صاحب آپ کی آواز کٹ گئی تھی سر پلیز کم اگین پلیز کٹ اگین پلیز کم اگین آپ کی آواز کٹ گئی تھی بات دوبارہ شروع کیجئے کہ سر آواز کٹ گئی تھی جی پلیز کنٹینیو میں نے کہا سکرات نے جب سہر کا فیالہ پیا تھا تو سکرات یادیں باقی دنیا بھول چکی ہے جنہی نے پلوایا تھا اسی طرح جس طرح سے امام حسین کو ویسے تو میدان کربلا میں ان کے پورے خاندان کو رسول کے خاندان کو آل رسول کو کاٹ کے رکھ دیا لیکن آج ان کا نام باقی ہے اور جزیدیت کی جو علانت و علامت ہوتی ہے وہ ساری دنیا کو پتائے یقینا 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 اس بات میں کوئی شک کو شباہ نہیں ہے بالکل درست آپ نے فرمایا پر یہی بات نے سر پیشلے کہتے ہیں حق کا بہت بہت آہا ٹھیک آپ دوسرے کا مو کالا آپ تیار ہیں سر ہی سب کربانیاں دینے کے لیے سب کو جلانے کے لیے سر کٹانے کے لیے یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا سر یہ تو ہمارے امام تھے پیارے جن میں اتنی حمت تھی آج کے انسان میں تھی حمت نہیں ہے اگر جی بولے جی سر میں نے کہا سر کٹانے کی حمت تو ان پیاری ہستیوں میں تھی سر آج کے انسان میں تو نہیں ہے سر کہاں ہے تنی فائقت بڑا دعویٰ چیسی بڑا دعویٰ جی جی سر میں نے اپنے سوال کر لیا کہ آج کے انسان میں وہ حمت نہیں ہے میرے خیال سے حمت کرنے سے حمت ہوتی ہے بالکل بات آپ درست کر رہے ہیں یہ مشکل کام ہے ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا اسی لیے کمی کبال لوگ ایسا کام کرتے ہیں ابھی بنگلہ دیش میں بھی ایک اسٹوڈنٹ کو آپ نے دیکھا تھا اور اس کے نام پہ یہ پورا مومنٹ ہو گیا اور ایک چودہ سال پرانی گورنمنٹ گر گئی تین گولیاں لگی تھی اس کے سینے پہ اس کی بینیں اس کی بیوی رو رہے تھے لیکن آج یہ پورا جو فتح ہوئی ہے وہ اس نام کے وہ مراکش کے اندر والجیریہ میں ایک سبزی فروش نے اپنے آپ کو آگ لگا لی تھی پورے میڈلی اس میں آگ لگ گئی اس کی ویعہ سے تو یہ اس وقت بھی یہاں پہ سر یہاں پہ سر لکوی صاحب یہاں تو پوری پی ٹی آئی کو آگ لگ گئی کچھ نہیں ہوا سر یا کوئی پی ٹی آئی کی پوری کو آگ لگ گئی کچھ نہیں ہوا چونے ہی ہوا اس پی ٹی آئی کے اندر جس کی خواتین جو ہے انہیں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم اسی طریقے سے چلیں گے اسی راہ پہ چلیں گے جس راہ پہ جناب زینب چلی تھی اسی میں یاسفین راشد بھی کھڑی ہیں ختیجہ شاہ بھی کھڑی ہیں سنم جعوید بھی کھڑی ہیں علیہ حمزہ بھی کھڑی ہیں اور پچیس خواتین کھڑی ہیں آج ایک سال سے زیادہ ہو گیا کسی نے معافی نہیں مانگی کسی نے سوری نہیں کہا کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم اپنے گھٹنے ٹیک دیں گے مردوں کی تو بات نہ کریں ادھر بھی سب جتنے ہمارے سیپٹی جیریانز ہیں میرے ساتھ کے ہیں چاہے وہ مہجاز چودری صاحب ہو چاہے وہ عمر چیوہ ہوں چاہے میاں محمود رشید ہوں چاہے شاہ محمود قریشی ہوں چاہے پرویز علائی ہوں جوانوں کی کیا بات کرتے ہیں یہ تو ستر سال والے کھڑے ہیں یہ حبیب ابن مظاہر ہے ہمارے مومنٹ کے ٹھیک سر آخری سوال آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا فردوس صاحب یقیناً آپ کے پارٹی کی لیڈیشپ نے کہا ہے کہ وہ اس قانون کے خلاف سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کٹائیں گے سر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کنفرنٹیشن پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے درمیان اس وجہ سے کنفرنٹیشن تو آبیس ہے پارلیمنٹ نے بسم اللہ کر دی ہے اس کنفرنٹیشن کی دیکھیں یہ قانون اگر بناتے اور اس کو پرانی تاریخوں سے لاغو نہ کرتے تو یہ سمجھتے کہ بھئی ایک لکونہ کنفرنٹیشن میں آئندہ کے لیے کلیر کر دیا لیکن ایفیکٹو اپلائی کرنے میں جو ہے بڑی پرابلم دو جاتی ہے کوئی بھی قانون ایسا ہو یہ پہلے بھی ایک قانون پاس کر چکے نیپ کے قانون کی طرح بھی کہ جو اس کا انہیں نے بیتحاشہ فائدہ اٹھایا یہ ان کا پرانا وطیرہ ہے اور اس کی وجہ سے بدنیتی کے اوپر جو بھی قانون سازی کی جائے گی اس کے نتائج کبھی بھی اچھے نہیں ہوتے اور سر آپ نے اپنی زندگی میں کتنی بار ایسا دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہو اور اس کے فوراں بعد سے قانون سازی کی گئی ہو اس فیصلے کے خلاف جانے کے لیے میرے خالصے میں نے ابھی تک سوائے بنانا ریپبلکس کے کسی اور ملک میں بھی یہ کنی دیکھا اپنے ملک کو تو چھوڑیے کاش کے سر اسی رفتار سے عوام کی مشکلات ختم کرنے کے لیے بھی قانون سازی ہوتی